کیا رہا خان صاحب یار یہ زیادہ جوتے پولیش کر دو مجھے کہیں جانا ہے زیادہ جلدی کر دو یار اوہ خان صاحب اوہ خان صاحب خیر ہے نا اداس کیوں بیٹھے ہو اوہ یارہ کیا بتا ہے تمہیں میں یہ لوگوں کا جوت اموت اصاب کر کر کے ہمارا قسمت گندہ ہوتا جا رہا ہے ہم نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا بچپن میں ہم بڑا ہو کے ڈاکٹر مکٹر بنے گا لوگوں کا دل کا نالی صاف کرے گا گردہ مردہ صاف کرے گا پیٹ کٹے گا اس میں سے پتر نکالے گا چوٹا پتر ہوتا ہے معلوم میں نا اس کو نکالے گا کیا کچھ سوچا تھا میں نے ہمارا قسمت بہت خراب ہے دیکھو کہاں لے کر آگئے ہمیں اب یہ دیکھو ہم وہی کام کرتا ہے پتر نکالتا ہے سیتا میتا ہے وہی کام ہے لیکن موچی کا کام ہے ہم سے ڈاکٹر بننا تھا تو پڑھائی کیوں نہیں کی اوہ یارا یہی تو غلطی ہو گیا مجھ سے ہم بڑا ہوا ہمیں بات میں معلوم پڑھا کہ ڈاکٹر بننے کے لئے پڑھنا بھی پڑھتے ایسے اتنا کمالیتے ہو اوہ یا کیا خاک کماتے ہیں یہاں پہ اب اس کام میں کچھ نہیں رکھا ہے یہ گورمٹ بگ یہ کچھ پائدہ مائیدہ نہیں ہے یہاں پہ کیا ملے گا اس سے پائدہ نہیں ہے ارے خان صاحب ایسی جگہ پہ بیٹھو گے جہاں کوئی لوگ آتے جاتے نہیں ہیں تو کیسے ہوگا فائدہ کمائی کیسے ہوگی اوہ ہاں یہاں تمہارا بات تو بلکہ ٹھوٹ ہے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اچھا یہ بتاؤ سینہ مینہ آتا ہے اوہ یارا کیا مزاک کرتا ہے تو ایک الٹا ہاتھ کا دے گا تمہیں اوہ پانچ سال سے انسینہ آتا ہے ان کے جو تم ہوتا تو سیتا ہے ہم سینہ آتا ہے اچھا میں تمہاری مدد کرتا ہوں ایک درزی جا رہا ہے چھوٹی اس کو دکان پہ ایک آدمی چاہیے جو اس کا کام سمات سکے کر لوگے اوہ یارا لیکن مجھو درزی مرضی کا کام نہیں آتا ہے اے بھئی درزی میں کرنا کیا ہوتا ہے سینہ ہی تو ہوتا ہے عید آ رہی ہے بہت کماؤ گے اوہ یارا اگر ایسا بات ہے نا تو مسٹر خان روزی موزی کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے ہاں تو بس ٹھیک ہے کلاجہ نا میرے پاس اور اسی خوشی میں ہم تمہارا جوت آج مفت میں ساپ کرے گا ہاں آگے کرو وہ دوسرے لے کرو ہاں یہ ہمارا ٹھیک ہو گیا اوہ اللہ تمہارا بھلا کرے ہی رضاں کل ملتے ہیں شکریہ اوہ اللہ تمہیں زندگی کے تمہارا بیو بچے بہت بڑا کرے شکریہ اوہ یا اللہ تیرہ اللہ اللہ کیوں پہ رہے تو نے غریب موچی کو درزی بنا دیا زمین سے اٹھا کے کرسی پہ بٹا دیا اور یہ گرمی مرمی سے نکال کے اوٹنڈا ایسی میں بٹا دیا اور یہ جوتہ موتہ گندہ جو میں ساپ کرتا تھا اس سے جو ہے مجھے یہ ریشن پکڑا دیا واہ خدا کیا بات ہے مسٹر خان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا قسمت بھی کیا چیز ہے کبھی بھی پڑھ جاتی ہے چلو کام وام کرتا ہے اللہ برکتہ لے گا ہاں ہاں اس زفہ بھی بہت شاپنگ کی ہے ایت پہ ذرا سناپسو چیک کرنا سب جل کے راہ خو جائیں گے کس میں اس زفہ بھی ہمیشے کی طرح سب سے اچھا جوڑا میرا ہی ہوگا اجو سنو میں باہت میں کال کر دیکھیں آل ٹاک ٹی لیٹر اوکے بای خان سام ہزار ٹی لر کو بلا دا ٹی لر نام کا آدمیاں کوئی کام نہیں کرتا ہے نہ پی جاتا ہے کیا وہ آپ تیمور کا بات کر رہا ہوگا وہ نائی پیچھ ہی گلی میں ہوتا ہے وہ کل اس نے میرا بال کٹ ہے دیکھو اچھا کٹ ہے وہ فوڈ ڈفر ٹی لر آمین درزی کو بلا دا یہاں پہ کام کرتا ہے شفقت بھائی کا بات کر رہے تم وہ بی بی وہ تو چلا گیا چوٹی موٹی ایک ہفتہ کے لیے گیا ہے کیا یہ کوئی جانے کا وقت ہے وہ یہ وقت پہ نہیں گیا وہ کل کا وقت پہ گیا ہے اب میں کیا کروں گی ہمیشہ کپڑے ان سے ہی سلواتی تھی تو بی بی ہم مر گئے کیا بولو کیا سینہ مینا ہے تمہیں سینہ آتا ہے ہم تمہیں موچ ہی نظر آتا ہے کیا اس کو بتانا نہیں اسے کچھ نہیں پتا ہے اچھا جو گا یہ میرے ایت کے کپڑے ہیں لکھو اچھا جی ایت میں لکھو اچھا جی ایت میں لکھو ایر امیر اکیل ہم کدر کیا جائے سر پہ ان کس نام کی ٹیلر ہو ہاں لکھاؤ صحی سے سلائی کرنا اور سائز کا خیال لکھنا یہ کپڑا ہے اس میں پلیٹ آنگی ہے کیا دالنا ہے پلیٹ پتا ہے نا کیا ہے پلیٹ پلیٹ تو پتا ہے نا تمہیں پلیٹ پتا ہے ہاں پلیٹ بہت زیادہ پتا ہے ہاں اور یہاں پہ اوبرلاک لگانے ہے لاک لگانے اوور لاک لگا سکتا ہے یا میں کسی اور کے پاس رہا ہوں ٹھیک ہے اوبرلاک لگانے آگے کیا لگانے ہے پجامے کو چوڑی دار رکھنا ہے چوڑی موڑی چوڑی دار چوڑی موڑی نہیں چوڑی چوڑی وہ ہی وہ پشاور میں بہت مشہور ہی ہمارا چوڑی موڑی ہاں چلو آگے کیا لکھانا ہے اور ہاں یہاں پہ چوک لگوانی ہے چاک 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 پتا ہے نا چاک مک تو لگائے گا لیکن یارے کیا ہوگیا آج کل کی لوگوں کو اور سائز اس کے حساب سے رکھنا ہاں ایک دم اچھی سلائی ہونی چاہیے سمجھ میں آرہی ہے ٹھیک ہے تم نراز نہیں ہونا میں اچھا بنائے گا بالکل اچھا بنانا ہے یہ کب تک چاہیے آپ کو ایسا کرو اید کے بات دیتے نا چوٹا اید کے بڑا اید اید سے پہلے چاہیے وہ بھی دو دن کے اندر اندر او یارا وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ سامان لینے کے لیے بازار جانا ہوگا اس کے لیے پیسے میں سا چاہیے تھا تھوڑا پیسے کی فکرنا کرو کام اچھا کرو گے پیسے زیادہ ملے گے بس سوٹ ٹپ ٹاپ ہونا چاہیے وہ فکر نہ کرو ٹپ ٹپ ہوگا سب کچ ہوگا تمہیں ناراز نہیں کرے گا اچھا مچھا بنائے گا سینہ ہی تو ہوتا ہے نا جائیے آپ اچھا سینہ اچھا سینہ اللہ حافظ جون سینہ مال صاحب وہ ڈریس تیار ہو گیا او بی بی بڑا لنبا ہمار ہے آپ کا میں بھی آپ کا ہی کام کر رہا تھا وہ بس آپ کا کام ہو گیا وہ آپ ہی کام کر رہا تھا یہ کیا ہے اوہ یا آپ کا کپڑھ ہمیں پڑھائے آپ نے دیا تھا یہ ہو گیا ہے یہ کیا کیا آپ نے یہ میں نے تیالہ لگایا ہے لکھ بولا تھا آپ نے لکھ لگانے یہ لکھ لگایا آپ نے یہ آپ نے جو لکھ مگرہ کا تھا یہ لکھ ہے اوہ مجھے پاتا تھا آپ کو اچھا نہیں لگے گا ناراز نہیں ہونا یہ میں ابھی چائے تو آپ کو بدر کے دے سکتا ہے یہ یہ کنڈی مونڈی لے کر آیا میں اس کی جنہ اوہ یہ لکھ نہیں تو کیا ہے یہ کنڈی مونڈی لگے گا اور یہ اب فکر نہ کرو یہ لگا دے گا اور دنسا یہ پلیٹ بولا تھا آپ نے یہ پلیٹ لگا دیا یہ پلیٹ وغیر آپ نے کہا تھا یہ کیا لگایا پلیٹ وہ پہلا کانچ کا پلیٹ تھا وہ پلیٹ اچھا نہیں لگا وہ ٹوٹ جاتا تو یہ لگایا میں نے کوئی آپ کو گولی مونڈی مارتا تھا گولی میں تمہیں مار دوں گی ناراز نہیں ہونا کیوں گصہ کیوں کرتا ہے اب یہ کھار بات بتاتے آپ کو میں یہ یہ آپ کا چوری دار پجاما یہ چوری دار پجاما یہ چوری لگا یہ تم نے کونسے چوری مونڈی کونسا ہوتا ہے یہ لوائی کا چوری لگا ہے یہ چوری مونڈی لگا ہے اپنے پیشاور میں جا کے سیکھو چوریاں کیا ہوتی یہ چوریاں نہیں لگانے وہ کہا تھا میں نے تو کڑا لگانے کڑا مڑا کڑے پین کے بیٹھ جاتا وہ آنے راست کی ہوتا ہے وہ بس ایک بات مجھے پتہ نہیں چلائے وہ آخری بات آپ نے کہا تھا چاک چاک کہاں چاک کہاں چاک کٹنا چاک تم نے کیا حال کیا میرے جوڑے کا چاک کدھر لگانے چاک کدھر لگائے گا کیا بی بی وہ کیا ہو گیا تمہیں وہ اس کو بھی ابھی مرنا تو میرا پیسہ تو دے کے جاتی تم اس سے پہنے کی کوئی آج ہے اس کا تو پیسہ میں بار سے لے گا نہیں چاک یہ مجھے ہکام نہیں ہکام چاک کٹنا چاک کٹا ہے